بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسمی اتضالگاری تین مئی دو ہزار تئیس بودھ کا دن ہے اور دوستو آج آپ کو ماشاءاللہ ایک کوالٹی والے فارم میرے خیال میں پورے پنجاب کے اندر چند ایک فارم ایسے ہیں جہاں پر آپ کو کوالٹی میں خوبصورتی میں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اچھی بریڈ والی بچنیاں جو ہیں چاہے آپ کو جرسی میں چاہیے آسٹیلین چاہیے فریزین چاہیے ایچ ایف امریکن تقریبا ہر قسم کی بریڈ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے بوزمی صاحب جناب مختصر سی بات چیت آپ کے ساتھ کرتے ہوتے ہیں مختصر سا ریٹ دیتے ہیں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں لینے دینے والی بات ہوتی ہے لوکیشن بڑی سیمپل ہے سالہ میٹر چینج بھیرہ انٹر چینج یا کوٹ مومن انٹر چینج ٹوٹل پندرہ سے بیس کلومیٹر کا فاصلہ ہے بھلوال سے خشاب لک مور روڈ کے اوپر تصور آباد کی لوکیشن ہے ڈیٹیل لے لیتے ہیں کہ ٹوٹل کتنی آج بچھنیاں ہیں اسلام علیکم مزمی صاحب ٹھیک ہے سر سر کتنی لاتوں کا شوق کروا رہے ہیں تین لاتوں ٹھیک ہو گیا تے چھوٹیاں وڑیاں بیچ پریگنٹ بھی ہیں نہیں پریگنٹ نہیں ہے چلو جی اچھی بات ہے کیونکہ دوست آج کل چاہتے ہیں کہ سر چھوٹا مال ملے اور ہم اپنا شوق بھی پورا کر لیں دوستوں کو سر نمبر دے دیجئے گا ایک سو پچاس سی پندرہ پندرہ ایک سو پچاس سی پندرہ پندرہ زیرو تری انڈر پورا ہے جناب تو اسی نمبر پہ دوستو آپ نے کال بھی کرنی ہے رابطہ بھی کرنے ہے باقی جو بھی آپ کے ساتھ پیار محبت ہو سکتی ہے وہ یقین ہوگی چلی ہے شوق کرواتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو موزمی ڈیری فارم کے اوپر ماشاءاللہ جو پہلی لات ہے وہ آپ دوستوں کی نظر کی جا رہی ہے چار بچنیاں ہیں ٹوٹل اسلاحات کے اندر ایک ایک کر کے آپ کو ساری بچنیاں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ چیک کروائیں گے سٹارٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ اس خوبصورت کیوٹ سی بچنی کے اور یہ ساتھ جناب سکسٹی ٹو نمبر جرسی بھی انٹری مار چکی ہے اور اس کے ساتھ یہ تیسری بھی چیک کریں دوستو ایک دو تین نئی بلکہ چار بچنیاں اسلاحات کے اندر موجود ہیں چوتھے نمبر پر یہ ٹیگ نمبر وان سکسٹی ٹو جو بھائی تھوڑی سی سائز میں چھوٹی بچنیاں لینا چاہتے ہیں اور ان کو پھر خود ہی انسیمنیٹ کروانا چاہتے ہیں تھوڑی سی محنت کر کے ان دوستوں کے لیے یہ ایک بہتی یوں سمجھ لے کہ مختصر سے ریٹ کے اندر ایک اچھی آفر ہے یہ وان وان سیون چیک کریں ماشاءاللہ جناب ماشاءاللہ چرسی کی تو پھر بات ہی کچھ اور ہے اگر یہ دیکھیں بچنیاں اتنی فرینڈلی ہیں کہ ان کا جی چاہ رہا ہے کہ ہم ویڈیو بنواتے رہے اور کیمرے کے سامنے جانا جی گھومتے پھرتے رہے یہ ٹوٹل چار بچنیاں ہیں پھٹھے کا انتازہ آپ نکال لینے یہاں سے آپ کو ان کا مکمل سائز بیک سائیڈ سے نزل آ رہے ہیں اور جو ان کے گلے وغیرہ ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ چیک کریں ماشاءاللہ چار تھاند بلکل بلیک کلوں کے اندر اور اس کے ساتھ یہ شزادی آپ کے سامنے ہے دوستو ٹوٹل چار کی لات ہے اور ریٹس مجھے بھائی بتا رہے تھے کہ بہت ہی مناسب ریٹ ہیں جو بھائی چھوٹے سائز میں جرسی کی تلاش میں ہیں ان کے لیے بھی ایک بہترین سا موقع ہے وہ لے سکتے ہیں اچھی بریٹ دوستو جو ہے نا وہ ڈیری فارم جو ہے نا اس کی کامیابی کی زمانت ہے اگر آپ سٹارٹ میں ہی اچھے جانبوں پر فوکس کرتے ہیں اور اچھی بریٹ پر کام کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ دیری فارمنگ جو ہے اس میں لاسٹ نہیں ہے یہ چیک کریں یہ ٹوٹل ہیں جی چار بچڑیاں آپ کو میں نے تسلی سے ایک ایک کر کے چیک کروا دیئے ہیں اگر آپ کو مزید ڈیٹیل ویڈیو چاہیے ہوگی تو وہ بھی مل جائے گی جرسی کی کیوٹنیس آپ نے چیک کرنی ہے ماشاءاللہ موٹی آنکھیں اور وہی پان کے پتے جیسے کان ہیلڈی ہیں ایکٹیو ہیں چلتی پھرتی ہیں کھانے پینے کی شکین ہے جناب بھاگ دھوڑ آپ ان کی چیک کر لیں اور اس کی آپ نے پیورٹی دیکھنی ہے اوپر سے دیکھ لیں بلکل فلیٹ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کمال ہو گیا ہے باقی ڈیٹیل لینے تھی ہیں موزمی صاحب سے موزمی صاحب ٹوٹل ان کی ایج کتنی ہے عمر کتنی ہے ان کی آٹھ سے نو مہینے ٹھیک ہو گیا آج کوئی ایسا ریٹ دیں دوستوں کو کہ شکین بھائی جو ہے نا جی بس فوراً یس نو کریں یس بلکل محبتہ ریٹ دینا اس تو بعد بھائی آدل سانہ کوئی محبت کرو چلیں جی جتنی ہو سکتی ہے پہلی اس محبتہ بلکل ایک ریٹ دینا جی آج ان کے لئے کیا ڈیمار ہے سر ستر ہزار پی صرف ستر ہزار لیں جی دوستو تو اب آفر ہوگی ہے ریٹ موظمی صاحب نے ایسا لگا دی ہے کہ اب اس کے بعد مزید باتشیت کی گنجائش نہیں ہے ماشاءاللہ یہ چیک کریں اگر ایک ایک کر کے لیں گے تو الگ ریٹ ہوگا یہ پوری لاٹ کا ریٹ ہے لیں جی چار بچھری ہیں دو لاکھ اسی ہزار کا پورا پیکج بن رہے ہیں اس میں اگر آپ ماشاءاللہ جرسی بھی موجود ہے آپ کا نیری فارم جو ہے نا وہ رنگ برنگی بریڈوں سے بھر سکتا ہے باقی دوستو محنت آپ کی ہے خوراک اچھی ڈالیں تین سے چار مہنے کے اندر آپ ان کا باڈی ویٹ جو ہے اس کو پورا کریں سٹرکچر تو ماشاءاللہ ابھی بھی شاندار ہے لیکن یہ ہے خوراک اچھی دیں تو انشاءاللہ یہ جانور آپ کے فارم پر جا کر تیس سے پینتیس لیٹر والی گائیاں بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں یہ جرسی تو جناب کیمرے کے سامنے اور یہ ماشاءاللہ جیس کی سپیڈیں چیک کریں نظارہ شروع سے ہی کر لیں ماشاءاللہ جی جرسی بھی مرضود ہیں اس لات کے اندر دو جرسن ہیں اس کے علاوہ پھر موبلیر بریڈ بھی آپ کے سامنے ہیں اور پھر آسٹیلین فریزین ماشاءاللہ جی کمال کی کلیکشن ہے کہ ٹھیک ہوئی ہے ہائٹ وائز دیکھا جائے تو ماشاءاللہ اس بچری کی آپ سٹرکچر اور بلیننگ چیک کریں اور پیچھے سے گلے آپ کو دور سے ہی نظر آ رہے ہیں جانور ابھی بھی اپنی اٹھان کے اندر ہے اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ یہ بریڈ جسے کہتے ہیں جی موبلیر یہ فرانسیسی بریڈ اور اس کے ساتھ پھر ماشاءاللہ یہ ٹیگ نمبر ففٹی ٹری جانوروں کے کھڑے ہونے کا سٹائل اور انداز جو ہے نا جی یہ آپ نے چیک کرنا ہے جو خوبصورتی ہے نا جی وہ خود ہی بتاتی ہے بیٹا ان کو تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ چلا لو تاکہ جانور جو ہے نا جی چلتے پھرتے بھی نظر آئیں یہ یہ جرسن چیک کریں ایک سے بڑھ کر ایک تحفہ ہے ماشاءاللہ ٹوٹل ہیں جی اس کے اندر ایک دو تین چار پانچ چھ چھ بچھنیوں کی یہ ٹوٹل لاٹ ہے جانور جو ہیں وہ بالکل ریڈی فار انسیمنیشن ہیں ان کے اندر میرے خیال میں مزید آپ کو کوئی زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی مرضی کا سیمن رکھانے کے لیے ایک سے دو مہینے کا آپ ان کو ٹائم دے سکتے ہیں تو یہ اچھی گروہ ٹنگ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ پھر سیمن اگر آپ اپنی مرضی کا رکھوائیں اچھی کوالٹی کا سیمن رکھوائیں تو پچیس سے تیس لیٹر گنجائش والی گائیاں یہ بن سکتی ہیں ماشاءاللہ جی یہ پہلے نمبر پر یہ جرسی چیک کر لیں ایک ایک کر کے میں آپ کو تسلیح سے چیک کر رہا ہوں ٹیگ نمبر وان ٹو فور آپ کے سامنے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ سیونٹی فائیو ٹیگ نمبر یہ اور اس کے پیچھے ایک اور جرسی وہ بھی آپ کو میں تسلیح سے چیک کر آتا ہوں پہلے بھی دکھائیے اور پھر یہ بریڈ چیک کریں ماشاءاللہ اوپر سے دیکھیں بلکل ٹاپ آف دی لائن سٹریٹ اور سٹرچر اس کا ابھی سے ماشاءاللہ سٹرانگ بنا ہوا ہے یہ بیک سائیڈ سے آپ ان کے پوٹھے بھی چیک کریں اور پھر دو شزادیاں یہ آپ کے سامنے سکرین پر ہیں دوستو ٹوٹل ہیں جی چھے ایک دو تین چار پانچ چھے چھے بچھڑیوں کی لاٹ آپ کے سامنے ہیں ریڈی فار انسیمنیشن ہے اس کی ہائٹ آپ چیک کریں اچھا سر جی ان کا الگ الگ ریٹ ہے ایک ہی ریٹ لگا لیں ایک ہی ریٹ لیں جناب یہ تو آپ دوستوں کے لیے پھر پیکج بن جائے گا کیونکہ اس کے اندر چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں اور تقریبا ہر قسم کی بریڈ یہ گلے جہاں سے چیک کریں یہ اس کے ماشاءاللہ گلے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ میں آپ کو پہلے بھی چیک کروا چکا ہوں ماشاءاللہ جانور جناب سٹرکچر وائز بڑے سٹرانگ ہے اور ایکٹیو ہے چلتے پھرتے آپ کو نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ چیک کریں جناب اٹھان چیک کریں جانور کی نسل بریڈ تو پھر آپ دوستوں کو سمجھانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بلیننگ دیکھیں اس کی اور یہ بچھڑی ماشاءاللہ باڈی گریت کمال کی ہے نسل ذات میں بلکل پوری کلر سکیم پھر دوستوں کے سامنے اور یہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ نائنٹی نمبر اور جس فارم پر یہ کھڑی ہوں گی مستقبل کی گائے بن کر ماشاءاللہ وہاں پر لوگ ضرور پوچھیں گے کہ یہ بھائی کہاں سے لے کر آئے تھے ٹوٹل ہے جی پانچ بچھڑیاں سوری چھ بچھڑیاں اس میں جرسی بھی مجود ہیں موبلیر بریڈ بھی مجود ہے اور اس کے بعد پھر امریکن اور یہ ہالسٹین فریزین ایچ ایف بریڈ کی بچھڑیاں بھی آپ کو دیکھنے کو مر رہی ہیں یہ موظمی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب ان میں سے کوئی خالی ہے پرینگنٹ ہو چکی ہے سیمر رکھے ہوئے ہیں یا کیا حساب ہے موظمی صاحب کسی کو سیمر رکھوائے ہوئے ہیں سب کس آپ خالی ہیں ہیٹ میں آئی ہیں جمپنگ شمپنگ کر رہی ہیں ہیٹ میں یہ آ چکی ہیں باقی کوئی بھائی ابھی سیمر رکھوانا چاہے اس کی مرضی ہے اگر تھوڑا ویٹ کر لے تو وہ اس کی مرضی ہے ساری پوری لات کا حساب ہے الگ الگ حساب ہے بلکل جی پوری لات کا اچھا جی ایک ہی ریٹ مختصر جی مناہ سے مزدوری رکھنی جی اس تو بعد اگر کوئی دوست آدھا میں ایک لینے کو دہلیا دریعت ہو سی ہے جی زیاری بات ہے ہر کسی کی چھیل لینے کے گنجائش نہیں ہوتی اگر کی بھائی ایک دو تین لینا چاہتا ہے تو اس کا پھر الگ حساب ہوگا لات کا کیا حساب بنا ہوئے ایک لاکھ تریہ ہزار پی ایک لاکھ تین ہزار ماشاءاللہ جی موظمی صاحب آج تو آپ نے نا جی ریکارڈ پرور قسم کے ریٹ دیئے ہوئے ہیں کیونکہ ان ریٹوں پر یہ جانور جو ہے نا جی کیونکہ میں بھی ویڈیوز لگاتا ہوں ان ریٹوں پر یہ جانور آویلیبل نہیں ہے جانور جناب ایک دفعہ میں آپ کو پھر چلا کے تھوڑا سا جلا پھرا کر بھگا کے بھی چیک کرا دیتے ہیں تاکہ کسی قسم کا کوئی ڈوٹ نہ رہے لوگوں کے ذہنوں میں یہ جرسن چیک کریں ماشاءاللہ جی ان کی آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور یہ یہ شزادی جناب چلتی پھرتی اس کے ساتھ ماشاءاللہ یہ چیک کر لیں یہ اب جناب آپ ان کے ذرا نظارے چیک کریں اور جب یہ آتی ہے نا جی اپنے شوخ میں تو پھر یہ دکھاتی ہے کہ ماشاءاللہ یہ یہ نظارے چیک کریں جناب تو یہ ہے جی لارٹ نمبر دو آپ دوستوں کے لیے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ چل دے جی لارٹ نمبر تین دوستو ویڈیو کی جو تیسری لارٹ آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ اس کے اندر بڑی ہی ہیوی ویٹ قسم کی اور سائز کے اندر بڑی بچھریاں آپ کو دکھائی جائیں گی ماشاءاللہ ایک یہ بچھری چیک کریں اس کے بعد پھر یہ جرسی بڑیڈ جو بھائی جرسی کے شکین ہیں اور پیور ایچ ایف بڑیڈ کے شکین ہیں یہ آپ ان کی مستیاں چیک کریں اور بھاگ دور چیک کریں کیونکہ جب ان کو زیری بات ہے فارم سے اوپن ایریے میں لے کر آتے ہیں تو اس کے بعد یہ اپنا آپ دکھاتی ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جرسی ہے لیکن لینٹھ والی جرسی ہے اس لمبائی کے اندر جرسی بڑیڈ بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے ٹیگ نمبر نائنٹی تھری آپ کے سامنے ہے اور پھر یہ وان تھری سیون ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ شہزادیاں دونوں دیکھیں آپ کے سامنے ایک بڑا دل فریب قسم کا نظارہ ہے دو خوبصورت ترین بڑیڈیں دو خوبصورت ترین جانور اور سٹرکچر وائز ماشاءاللہ بہت ہی شاندار اپنا سر جی یہ دونوں خالی ہیں لگی ہوئی ہیں بلکل خالی ہیں اور دانتوں سے کھیری ہیں یہ کھیری ہے اچھا وہ دو دانت ہے یہ کھیری ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جس بھائی نے بھی ان کے اوپر محنت کی ہے کمال کی محنت کی ہے کیونکہ جانور کا سٹرکچر ماشاءاللہ بتا رہے ہیں اور میں بتا رہا تھا کہ لمبائی میں دیکھا جائے تو یہ جرسی جو ہے روٹین میں باقی جانوروں سے جس طرح جرسی بڑیڈ ہوتی ہے ان میں یہ کوئی نایاب پیس ہے کیونکہ ہر کسی کی جانور کی جنیٹکس خصوصیات اپنی اپنی ہوتی ہیں اور اس کی جنیٹکس خصوصیات ہیں اس کے اندر لینٹھ ماشاءاللہ بہت زیادہ اور یہ چیک کریں یہ پیور ایچ ایف آپ کے سامنے دو کی لاٹ ہے اور مجھے بتا رہے تھے بھائی کہ آج ایسے ریٹ دینے ہے کہ آپ دوستوں کا دل خوش ہو جائے گا اس طرح کے ریٹ آپ کو اس پورے علاقے میں کہیں پر بھی دیکھنے کو نہیں ملیں گے اچھا یہ ابھی ڈاکٹر پاس نہیں ہے چلیں ڈاکٹر پاس نہیں ہے جی وہ تو پھر بات جو ہے نا اس کو ہم ابھی نظراندازی کریں گے ماشاءاللہ جی یہ نظارہ چیک کریں کمال ہے جناب باڈی گریس کی بات کریں لینٹھ کی بات کریں ہائٹ کی بات کریں ہر لحاظ سے دونوں بچھنیاں اپنی آئیڈیل کرنیشن کے اندر ہے یہ میں تھوڑے سے آپ کو اس کے گلے بھی چیک کرا دوں ماشاءاللہ جی یہ چیک کریں چلیں جانور ایک جگہ سٹیبل ہو جائے تو وہ پھر دکھانا آسان ہوتا ہے ادر وائز جینا یہ کام ذرا مشکل ہے ویڈیو کی آخری لات ہے جناب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ویڈیو پوری دیکھی لیکن اینڈ پر جو آپ کو نظارے دیکھنے کو ملے ہیں یہ روٹین میں دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں موظمی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں یہ ماشاءاللہ جی سجی آخری جوڑا جی اور جو ریٹ آپ نے پہلے دی ہیں ابھی تک کمال کے ریٹ دی ہیں بلکل آج تنہیں لاتا جیڑی ہیں مناسب ریٹ تنہیں ریٹ بلکل مناسب ریٹ کوئی شک نہیں مارکیٹ میں ہم بھی پھرتے ہیں یہ یہ چیک کریں نظارہ چیک کریں ماشاءاللہ جی بھائی بھائی ایک لاکھ تری ہزار ایک تیس بھولتے نہیں جگہ نہیں ایک لاکھ تری ہزار ایک دا ایک دا ٹھیک ہو گیا جی یعنی کہ دو لاکھ ساٹھ ہزار ایک دا ملوے آج نو مہینے بعد دس مہینے بعد سمجھ لو کہ گامہ تیار نے لے جناب یہ پیکج آپ دوستوں کو پھر نہیں ملیں گے یہ جو ریٹ ہے میرے خیال میں اس پورے علاقے میں کیا آپ پورے پنجاب میں پھر لیں جہاں کہیں کسی منڈی میں چلے جائیں لیکن یہ آج آپ دوستوں کے لیے ایک سپیشل قسم کا پیکج ہے اس سٹرکچر کے اندر اس لینٹھ ویڈتی اندر اس باڈی گریت کے اندر اور اس نسل ذات کے اندر آپ کو ان ریٹوں کے اندر ایسی بچنیاں نہیں ملنے والی یہ تھی جناب آج کی ویڈیو ہم یہاں پر ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دے دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات